بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹری چینلل ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج میں بنانے لگا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی کم مال کی ریسپی الحمدللہ آپ دوستو کو یہ بہت ہی پسند آئے گی آج دوستو میں بنا رہا ہوں بنیلہ کسٹرڈ بہت ہی سپیشل اور بہت ہی مزدار الحمدللہ اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی کم مال کا فلیور ہوتا ہے الحمدللہ اور یہ کسٹرڈ کی ریسپی الحمدللہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی بہت ہی پسند کی جاتی ہے تو آئی ہوکہ اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک شیئر ہیں سبسکرائب جو کریں اور آج میں بنا رہا ہوں منیلہ حسن کسٹرڈ جو ہوگا اس میں میں دو طرح کے فل ڈالوں گا الحمدللہ ایک ہم بنائیں گے بنانا کا ایک ہم بنائیں گے منگو کا اس میں کسٹرڈ دالیں گے منگو میں ٹھیک ہے اور اس میں کسٹرڈ ڈالیں گے بنانا میں الحمدللہ ٹو عدد بہت سپیشل بہت امذدار ہوگا الحمدللہ اور اس کو بنانا بہت آسان ہے ایک دفعہ آپ نے یہ بنا لی ریسپی تو دوستو الحمدللہ آپ اس کو بار بار بنانا شروع کر دیں گے تو چلیں دوستو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں اور آج کا بنیلا کسٹرڈ آپ کو کیسا لگے گا الحمدللہ یہ آپ نے مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو دوستو اس کے لیے جو جو تیاری کے لیے چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہوئی ہیں یہ میں نے ہاف کے جی سے زیادہ تھوڑا سا دول لیا تھا یہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ دوستو یہ میں نے مینگو لیے تھے یہ میں نے کارڈ لیا اس طرح سے پیسیز کارڈ لیں گے یہ بنانا ہے اس طریقے سے پیسیز کارڈ لیں گے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ یہ بنانا ہے اور یہ مہنگو ہے دیکھا دوستو اس کو آپ تھنڈا کر کے جب فریزر میں رکھیں گے تو دوستو بہت کمال کا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو دوستو یہ چیزیں ہیں الحمدللہ یہ کسٹرڈ ہے ونیلا کسٹرڈ اور یہ چینی ہے شگر اور یہ دودھ ہے اس میں ہم اپنا ونیلا کا جو ہے اس کا لیکوڈ بنائیں گے الحمدللہ تو دوستو رسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو میرے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب پر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے اس کو اگنور نہ کیا کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تو چلیں دوستو دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو جی دوستو یہ ایک دودھ کا کپ لے لیں گے دودھ کے کپ میں ہم نے دو چمچ جو ہے یہ دیکھیں ونیلہ اسنز کے جو ہے نا وہ ڈال لینے ہیں دو یا تین ڈال لیں ہم ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ونیلہ اسنز ہے کسٹرڈ ونیلہ کسٹرڈ ٹھیک ہے دوستو یہ ونیلہ کسٹرڈ ہے ٹھیک ہے یہ دو یا تین چمچ ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ 3 ٹی سپون جو ہوگا ہم اس طریقے سے ڈال لیں گے ٹھیک ہے دوستو الحمدللہ یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو دو سے ڈائی چمپ جو ہو گئے ہم نیلہ کسٹڈ کے ڈال لیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا حل کر لیں گے الحمدللہ اچھے طریقے سے تو جی دوستو میں نے اچھے طریقے سے اس کو حل کر لیا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوستو کیا کریں گے دودھ کو ہمارے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے بوائل آنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا آپ دوستو کیا کریں گے جو یہ بنیلہ ایسنگ ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو چمچ ہلاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہلاتے جائیں گے بہت آسان ہے بنیلہ کسٹرڈ میں آج بنا رہا ہوں ماشاءاللہ پھلوں کا مینگو کا اور بنانا کا یہ دیکھیں دوستو آئیسا ایسا ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو آپ دوستو کیا کریں گے جٹ پڑ طریقے سے جلدی سے ہم نے کہا یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چینی ہے ٹھیک ہے چینی کو ہم نے کم از کم آپ سمجھیں کہ ذائقے کے مطابق آپ ڈال لیں ٹھیک ہے میں اس طرح ڈالوں گا ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ سیون میں نے ڈالے ہیں اس میں چمچ ٹھیک ہے سیون چمچ ڈال دیا ہے میں نے اس میں شگر کے چینی کے اور اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے الحمدللہ خشبو بہت اچھی آ رہی ہے الحمدللہ اس کو ہلاتے جائیں گے اور الحمدللہ یہ دیکھیں گاڑا پن اس کا آنا شروع ہو گیا الحمدللہ چمچ کو آپ نے ہلاتے جانا ہے چمچ کو جو ہے نا اگلوڈ نہیں کرنا تو جی دوستو ماشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہے اب کیا کریں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا چمچ کو ہلا کر اس کو تھنڈا کریں گے پھر ہم مینگو والے فلیور میں اور بنانا والے فلیور میں ان میں ہم ڈالیں گے بہت ہی مزہ آئے گا آج بنیلا کسٹڈ کا الحمدللہ اور آج کی جو یہ ریسپی ہے جب کبھی آپ کے گھر میں مہمان ہیں یا کوئی دعوت ہو تو آپ اس طرح سے پھلوں کو کسٹڈ بنا کر میں کہتا ہوں ڈالیں مینگو بھی ڈال سکتے ہیں ایپل بھی ڈال سکتے ہیں اور انگور بغیرہ انار بغیرہ کافی پھل ہیں جو ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی ایویلیبل یہ تھے میں اس ٹرم یہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں بنانا اور یہ مینگو ٹھیک ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر وائل بہت اچھا آ گیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم مال کا وائل آ گیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے دوستو آپ دوستو کیا کریں گے فلیم کو کریں گے بلکل بند اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے الحمدللہ الحمدللہ تو جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو یہ دیکھیں بنیلا کسٹرڈ ہے یہ الحمدللہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے آپ دوستو کیا کریں گے اب جو ہم نے یہ دیکھیں بنانا ٹھیک ہے اور یہ مینگو کا جو ہم نے بنایا ہے کریٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ دوستو کیا کریں گے اب ہم اس میں دونوں میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بنانا میں ڈالیں گے الحمدللہ دوستو بہت ہی سوپر اور یہ دیکھیں دوستو اس میں مینگو میں ڈالیں گے الحمدللہ اور دوستو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے الحمدللہ اس کو دوستو ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا الحمدللہ الحمدللہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پروز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بنانا اور مینگو کا جو ہے میں نے بنیلا کسٹرڈ بنایا ہے دوستو ابھی ہم اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو دوستو آئیہوٹ کے اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سوپر بہت ہی مزے کیس کہی ہے تو دوستو ضرور اس کو ٹرائے کریں الحمدللہ الحمدللہ آپ دوستو کو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹ آئے گا یہ جب ٹھنڈا کریں گے تو اور اس کا ٹیسٹ دوبالا ہونے والا ہے تو آئیہوٹ کے اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سوپر بہت ہی مزے کی سکھائی ہے تو دوستو ضرور اس کو ٹرائے کریں ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے ایلو مائی فرینڈ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی کمال کا ہمارا جو بنیلا کسٹرڈ ہے بہت ہی کمال برپور یہ دیکھیں بنانا کا اور الحمدللہ مینگو کا تو آئیہوٹ کے اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے کی بنا کر ہمیں اس کا ہی ہے تو دوستو آپ میں ضرور اس کو ٹرائے کرنا ابھی دوستو میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھوں گا ٹھنڈا کر کر پھر اس کو ہم کھائیں گے اور بہت ہی سپیشلی مزے دار بہت ہی کمال کا یہ بنینا کسٹرڈ جو ہوگا ہمارا فلو مالا بہت ہی کمال سوپر تیار ہوگا تو آئیہوٹ کے اگر آج کی رسپی آپ دوستو کا لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سپر بہت ہی مزدار اس کا ہی ہے تو دوستو ضرور اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ جو نیکس اس پی ہوگی بہت ہی خاص ہوگی بہت ہی آسان رسپی میں لے کر حاضر ہوں گا مجھے اپنی دوم میں یاد رکھیں اور آج کی رسپی بتائیں کہ بھائی نے کیسی بنا کر ہمیں اس کا ہی ہے تو آئیہوٹ کے اگر آج کی رسپی اچھی لگتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فرینڈز اور فیملی گروپ میں ضرور آپ شیئر کریں اور انشاءاللہ جو نیکس اس پی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے اگر آپ بھی میرے چینل پر ابھی نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں اور آج کی رسپی کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ رسپی آپ دوستوں کو کیسے لگی اوکے گائز اللہ حافظ لائک شیئر ان سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں اوکے گائز اللہ حافظ اوکے گائز اللہ حافظ اوکے گائز اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے یوٹیوب فیملی کا میرا حصہ بنیں